آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے ڈاکٹر محمد یونس نوبل انعام یافتہ اس وقت پہنچ چکے ہیں ڈھاکہ میں چونکہ انہیں عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کے حوالے سے کہا گیا تھا تو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے وہ یہاں پہنچ گئے ہیں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان کا پرتباک استقبال کیا گیا ہے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں پہلے ان کے جانب سے اس پر معذوری ظاہر کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں کے لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اپیل کی ہے اور سٹوڈنٹس کی اپیل پر میں یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے جا رہا ہوں آج بنگلہ دیش کی عبوری حکومت حلف اٹھائے گی جس کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ہوں گے اور آئندہ چند روز کے دوران یہ عبوری حکومت جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لے گی واضح رہے کہ حسینہ واجد کے حکومت کے خاتمے کے بعد جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں ان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بہت جلد حالات معمول پر آ جائیں گے اور عبوری حکومت قائم کر دی جائے گی جس کے لیے ڈاکٹر محمد یونس کا نام تجویز کیا گیا تھا کہ وہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں ڈاکٹر محمد یونس پیریس میں موجود تھے فرانس میں موجود تھے اور اب وہاں سے وہ بنگلہ دیش واپس پہنچے ہیں عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے خود محمد یونس کا استقبال کیا ہے ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں آج عبوری حکومت حلف اٹھائے گی اور آئندہ چند روز کے دوران مکمل طور پر ذمہ داریاں عبوری حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی حسینہ واجد کے حکومت کے خاتمے کے بعد اب عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے واضح رہے کہ سٹوڈنٹس کے احتجاج اور ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا حسینہ واجد یہاں سے فرار ہو گئی تھی اور بھارت چلی گئی تھی جس کے بعد بنگلہ دیشی آرمی چیف وقارو زمان کے جانب سے قوم سے خطاب میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بہت جلد عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور تب تک جو فیصلے ہیں وہ فوج کے ہاتھ میں رہیں گے اور اس کے لیے ڈاکٹر محمد یونس کا نام تجویز کیا گیا تھا کہ وہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں پہلے ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے اس پر معذوری ظاہر کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت بنگلہ دیش کو ضرورت ہے ایک ایسے سیٹ اپ کی کہ اس کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکے تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے انہوں نے کہا کہ وہ سٹوڈنٹس کی اپیل پر واپس جا رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے فرانس سے رختے سفر باندھا بنگلہ دیش کے لیے اور اب وہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچے ہیں جہاں پر وہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے بتائیے کیا ہے کہ آج حلف اٹھائے گی عبوری حکومت کے ارکان ابتدائی طور پر پندرہ کی تعداد رکھی گئی ہے ابتدائی طور پر یہ پندرہ ارکان پر مشتمل عبوری حکومت ہوگی جو کہ اپنی ذمہ داریاں سمحلے گی اور نوبل انہامیافتہ ڈاکٹر محمد یونس سربراہ کے طور پر اس عبوری حکومت کو لیڈ کریں گے اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو معمول کی جانب لانے کی کوشش کی جائے گی تمام تر جو ایشیوز اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں جو کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران احتجاج اور اس تحریک کی وجہ سے معاملات بگڑے تھے انہیں دوبارہ سے پٹری پر لانے کے کوشش کی جائے گی حلف پرداری ڈھاکہ کے دربار ہال میں رات آٹھ بجے ہوگی اور ابتدائی طور پر پندرہ ارکان ہوں گے جو کہ عبوری حکومت میں شامل ہوں گے اور یہاں پر حلف اٹھائیں گے جس کے بعد بقاعدہ طور پر ذمہ داریاں حکومت کی اس عبوری سیٹ اپ کے حوالے کر دی جائیں گی حلف پرداری کی تقریب میں بنگلہ دیشی آرمی چیف کے علاوہ دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہوں گی جنہیں مدو کیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر یہ پندرہ ارکان ہیں جو کہ حلف اٹھائیں گے آئندہ چند روز کے دوران جو تمام تر اشیوز بنگلہ دیش میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کریئٹ ہوئے انہیں معمول پر لائے جائے گا اور ایک بہتر طریقے سے اس سیٹ اپ کو جلانے کی کوشش کی جائے گی یہ کہا گیا تھا بنگلہ دیشی آرمی چیف وکاروززوا کے جانب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتہائی پر امید ہیں کہ جو عبوری سیٹ اپ آئے گا وہ معمولات کو بہتر انداز میں لے کر چلے گا